نمشکار میں ہوں امیت اور آپ دیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل ڈریم سٹی ٹیوٹر تو ڈریم سٹی ٹیوٹر میں آپ کا سواگت ہے آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے ہم لوگ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سڑک کے کنارے روڈ کے کنارے میں سپیڈ لیمیٹ والی بورڈ ہوتی ہے کہ 60 کلومیٹر 50 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر سے زیادہ آپ سپیڈ نہیں چلا سکتے ہو تو ایک لیمٹ ہوتے ہیں آپ کے ویہیکل کو چلانے کے لیے اگر آپ ویہیکل اگر آپ ایکسپریز ویہ میں چلا رہے ہو تو ہنڈر پلس یا ہنڈر تک چلا سکتے ہو تو ہمارے یہاں ہنڈر کلومیٹر ہنڈر کلومیٹر کی جو سپیڈ ہے وہ ہمارے یہاں پہ اس سے میکسیموم سپیڈ پہ نہیں چلا سکتے بھر ہاں بولنے کا مطلب ہے کہ آپ جو آپ کا سپیڈ لیمیٹ بورڈ ہوتے ہیں روڈ کے کنارے میں لگے رہتے ہیں یا کہیں بھی بھی لگے رہتے ہیں تو اس چیز کو آپ اینیمیٹ کیسے کر سکتے ہو وہ میں آپ دکھانے والا ہوں کہ نمبر جو سپیڈ چینج ہوتے رہتے ہیں وہ آپ کیسے کر سکتے ہو تو چلیئے سیدھا چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ تو سب سے فرسٹ آپ کو کرنے کیا ہے یہاں پہ جو آپ کی پاس سپیڈ لیمیٹ والے جو ویڈیو فوٹیج ہیں اسے آپ کو سنپل ڈریک اور ڈرپ کر دو اپنے کمپ میں اور یہاں پہ آپ کی کمپ آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس کچھ اس طرح کی ویڈیو فوٹیج ہے جو کہ میں آج یوز میں لینے والا ہوں سب سے فرسٹ میں کیا کرتا ہوں اسی ویڈیو فوٹیج کو میں ٹریک کرتا ہوں تو کیمرا ٹریکر آپ کو لینے ہیں یہاں پہ تو سمپل سے آپ چلے جاؤ اور یہاں پہ اپلائی کرو تو یہاں پہ آپ اپلائی کرو تو اب یہ ٹریک کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ٹریک ہو چکے ہیں بہت بڑی طریقے سے ٹریک ہوا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے جیسے کہ مال لو میں مجھے صرف اس کی اوپر ورک کرنے ہے تو آپ اسے سے سیلیکٹ کر لو سب سے بیس طریقہ ہے تو آپ 3 بھی لے سکتے ہو more than 4-5 بھی لے سکتے ہو but میں نے لے رکھا ہے کچھ ایسا اب آپ کو کرنے کیا ہے ریڈ کلک کرو and then create solid and camera آپ کو لے لینا ہے تو تھوڑے سے بڑی سائز آپ رکھ سکتے ہو کوئی issue نہیں ہے لیکن فرس مجھے کیا کرنا ہے اس چچ کو remove کرنے جو وہاں پہ speed limit آپ کے لکھے ہوئے ہیں because of کی تبھی تو میں وہاں پہ animation apply کر سکتا ہوں تو اس ٹریک والے جو آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں solid اس کے اوپر آپ چاہو تو یہاں پہ rectangle draw کر لیتا ہوں جتنے میں مجھے اس کو remove کرنے ہیں fine تو میں simple سیسلیٹ کرتا ہوں and then یہاں پہ کچھ اس طرح سے میں لے لیتا ہوں right simple way میں تو اتنا میں نے رکھ لیا یہاں پہ fine and then آپ چاہو تو اس کی color change کر سکتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو پھر سے چاہ کر fill لے لینا یہاں پہ okay تو fill اس کے اوپر میں نے drag and drop کر دیا and then جیسے color چاہیے fill کے ویسے color آپ pick کر لو okay تو بہت easy way میں آپ یہاں سے change کر سکتے ہو کچھ ایسے and then میں نے کچھ ایسے change کر رکھے ہیں آپ چاہو تو ایک کم آر بھی کر سکتے ہو کہ تھوڑے سے effects میں جاؤ and then یہاں پہ جا کر آپ تھوڑا feather apply کر دو تو جیادہ better طریقے سے یہ کیا ہوئے گا blend ہو جائیں گے وہاں پہ expansion آپ لے سکتے ہو اتنا بھی مت لو کہ وہ back والے جو میں وہ دیکھنے لگے okay but ہاں یہاں پہ تھوڑے سے میں کیا کرتا ہوں simple میں feather کو میں تھوڑا سا enable کر لیتا ہوں fine کچھ ایسا تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کے اوپر ایک speed limit والے جو speed جو takes تھے میرے 80 90 70 جو بھی تھے وہ میں نے first میرا کام تھا کہ اس کو مجھے ہٹا دینا تھا تو وہ میں نے remove کر دیا i mean یہ one kind of میں نے patch اس کے اوپر apply کر رکھا ہے تو بہت easy طریقے سے آپ اس طرح سے اس چیچ کو hide کر سکتے ہو بہت سے لوگ photoshop میں بھی جا کر کر لیتے but میں prefer نہیں کرتا آپ ایسے ہی کر لو بہت easy way میں آپ کو جتنے area کو آپ کو remove کرنا ہے select کرو mask کرو fill color ڈال دو background کے coding جو بھی color pick کرنے ہیں color pick کرو and then تھوڑے سے feather up apply کر دو کی blend جیسا دیکھے ابھی آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ جو میرا tracking ہو چکا ہے وہاں پہ آپ clean کرنے کے بعد fill سے آپ چلے جاؤ جہاں پہ آپ کا tracking ہے یہاں پہ click کر دو آپ click control and then 3D camera tracker fill and then fill سے آپ کو صرف itne select کر لینا ہے جتنے پہ آپ کو text apply کرنے numbers counting double click کرو and then یہاں پہ numbers جو آپ کو یہاں پہ add کرنے تو create text کر لینا کچھ ایسا تو میرا text یہاں پہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میرا text آ چکا ہے تو آپ کو text کو یہاں پہ double click کرو and then آپ چاہو تو یہاں پہ text کو نیچے چلے جاؤ right and then یہاں پہ text کو آپ لے لینا یہ وہ چاہیے 00 آپ دے سکتے 00 کچھ ایسے okay and then double click کرو 00 کر دوں کچھ ایسا find تو یہاں پہ کچھ ایسے آ جائیں گے آپ کے text جیسے آپ کو چاہی ہوں گے یہاں پہ right تھوڑے سے اگر آپ کو rotate کرنے ہے تو آپ rotate کر سکتے ہو اپنے text کو کچھ fine کچھ ایسا آپ لے سکتے ہو okay تو یہ میرا یہاں پہ text آگیا جیسے arrange کرنے ہے تو ارینج کر لو اپنے board کے recording تو 12 points میں یہاں پہ لے لیتا ہوں i think کافی ہے 200 کو close ہی کرو آپ okay یہاں پہ کر کے بانے کردیا تو اپ close کر دیتا ہوں i think اتنے کافی ہیں properly arrange کرو and then آپ تھوڑا سا یہاں پہ rotate کر دو Okay جہاں پہ بھی آپ align کر دو تو یہ ہمارا text یہاں پہ آ کیا 00 پہ and then یہاں پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ effects and presets میں آپ لے لینا یہاں پہ angle find تو یہاں پہ آپ کو جانے ہے angle لے لینا ہے control angle control کو just drag and drop کر دو یہاں پہ تو بہت easy ہے angle کو click کر دو پھر سے آپ چلے جاؤ text میں text کے اندر میں آپ کو ملے اگھا source text right تو اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے angle کے اوپر drag and drop کرو دو جیسے drag and drop کرو گے تو آپ دیکھ number کو ثق لے لی 183 تک لے لیا میں نے okay تو problem کیا نا کہ یہ جب number display ہو رہے ہوں decimal میں count ہو na start ہو گیا ہے اور مجھے یہ چاہیے نہیں decimal میں نہیں چاہیے تو آپ کرنا کیا ہے یہاں پہ جاؤ double click کرو and یہاں پہ caps میں M A TH کر small letter and then dot یہاں پہ کرنا ہے round okay اور ایک bracket آپ لے لو یہاں سے آپ double bracket یہاں مت لے لی لی سنگل bracket جو open ہے یہاں سے ایک close کر دینا ہے okay تو یہ آپ کو یہاں پہ لے لینے ہے round figure میں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ہی والا آپ چاہیے ہوگا اگر آپ کو یہاں پہ round figure میں چاہیے نہیں تو یہ اگر آپ اس طرح سے اگر آپ نہیں لکھو گے اپنے expression کو تو یہ پورا اپنے راؤنگ ہو جائیں گے fine اب آپ دیکھ سکتے ہو fine تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے آپ بہت easy wave میں آپ numbers کو بننا سکتے ہو کچھ ایسا آپ چھاؤ تو اور بھی اچھ style میں بنانا چاہتے ہو تو ایک کام اور کر لو سب سے first number کو یہاں پہ آجاؤ and then میں کیا کروں گا اس number کو select کر لو okay and then starting میں تو یہ ہی پہ رہنگے تو اس کو position پہ میں جاتا ہوں test کے جو position ہے آپ یہاں پہ آجاؤ سی simple سا position کو click کر رہو پرسٹ okay and then starting میں کیا کروں اس کے position کو میں تھوڑا سا باہر لے لیتا ہوں ایسے okay so اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے position کو ترہا سا fit کرانے وہاں پہ and then میں یہاں پہ جا کر کر لیتا ہوں simple سا f9 okay تو یہاں پھر آپ کیا کرو right click کر بھی یہاں پہ keyframe assistance میں easy ease لے do okay and then یہاں پہ click کرو تو یہاں پہ پہ جاؤ okay and then تو ریسے میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں ایسے کر لو آپ فائن دل کو آپ animation see okay تو کچھ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہو چاہو تو کوئی پہ سٹک کر لو یا پھر کچھ new اگر آپ کچھ try کر نا چاہتے ہو تو یہ بھی پورا نہیں ہے تو آپ کچھ اس طرح سے لے سکتے ہوں see okay ایسا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کی آپ کس طرح سے نمبر کو کچھ ایسے کر کے لے سکتے ہو آج کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا کہ کس طرح سے آپ use کر سکتے ہو speed limit والے جو board ہے اس کو change کر کچھ animated style میں بنا سکتے ہو یہ والے question میرے پاس بار بار آتے تھے کہ کیسے بنگتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پیار اسی طرح سے برقرار رکھیں ملتے ہیں لگ آف ریف ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے نمش کر ٹیک کیر